سمدہ کے لیولز کی بات بلکل کرتے ہیں لیولز کی بات کریں گے لیولز کا ہم نے مختصرا بات کر لیے تھے لیکن کوئی تفصیلا ہم نے میرے خواہل میں لیول سکس میں تھے کہ سیون میں تھے میرے خواہل میں سکس لیول پر آتا ہے سکس ہم نے بیان کیا تھے مجھے یاد ہے ہم تھے سیون اور ایٹ کا سیون اور ایٹ کا سیون لیول سیون میں ہے ریز ایک حیران کون چیز ہوتے کہ آپ اپنے باڈی ٹیمپریچر کو کنٹرول کر سکتے ہیں مثلا انسان کو بہت سردی لگتے ہیں تو آپ کیا کریں گے کامتے ہوئے کس طرح کی انسان اپنے ایسی ٹیکنیک سے اس میں کہ آپ تھوڑی در میں آپ کی ٹیمپریچر نورمل ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے پیاسے ہیں اگر اپنے آپ کو جیانا دیں گے یہ تو تیوانپریچر کیا ہے حسین جاتے ہیں سردی ہے اگر میںzię کو چھوڑ em کہ سردی نہیں ہے اس کی کوئی نہیں لگتا یہ تو اپنے آپ کو اپنے آپ کو Queens اپنوٹک سجیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بہت پیاس لگی ہے آپ اگنور کر دیں آپ کہیں کہ میں پیاسا نہیں ہوں مجھے پیاس نہیں لگتے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ہم تو اکثر ہوتا ہے ہم تو اکثر ہوتا ہوتے ہیں ایستا ایستا ہوتا ہے تھوڑا کنٹرول ہو جاتا ہے یا پھر بلکل بھی کنٹرول ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم سمدہ میں اس طرح سجیشن نہیں ہے اچھا اس میں سجیشن کی کوئی ایک ٹیکنیک ہے جو آپ کو بتائیں گے بس اس ٹیکنیک پہ آپ عمل کریں گے اور آٹومیٹیکلی وہ آپ کی پوڑی ٹیمٹریچر کنٹرول ہو جاتا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم مقصد گرمی پہ آپ آگ پہ چلتے ہوئے آگ تو کوئی بھی چلا لیتے ہیں اگر آپ کہیں کہ مجھا آگ نہیں چلائیں گے تو وہ تو ہو نہیں سکے گا ضرور آپ کی پاؤں چل جائیں گے تو سمدہ میں ایسا ہے کہ اس کے یہ حیرانگی کی بات ہے کہ یہ کوئی سجیشن نہیں ہے تو اس آگ پہ جلتے ہوئے چلتے ہوئے آپ کو یہ پاؤں ہی چلتے ہیں یعنی وہ ٹیمپریچر جو آپ کنٹرول میں کرتے ہیں بالکل آپ کو ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتے ہیں اس طرح کی اچھا دوسری بات ہے اس میں حیرانکن بات دوسری ہے کہ ہم انشاءاللہ کس وقت ریکارڈ کریں گے یہ آپ کی میری کمیٹمنٹ کافی پرانی ہے جو کہ ابھی تک فلفل نہیں ہوئی ہے اور میں نے یہ بہت سکتا ہے کہ آپ کے جو سٹوڈنز ہیں انہوں نے آنکھوں پر چلے ہیں ان کا نہیں ہوا کہیں سے باون اس کے علاوہ میں نے وہ لیڈلز ڈالتے میں دیکھا ہے کہیں سے لیڈنگ نہیں ہوئی اور یہ سب کچھ آپ کی سمدہ آپ کے پاس یہاں پر ہمارے پاس ٹائم کام ہوتا ہے ٹائم کام ہوتا ہے ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم اس چیزوں کو دکھا سکتے ہیں یہ ایک امیزنگ چیز ہے بہت امیزنگ چیز ہے تو اس کی وجہ سے یہ ریکارڈ ہو کہ یہ بڑی حیرانکن ہے بڑی اچھی اوینس لوگوں میں آجاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی طاقت دیئی ہوئی ہے کہ وہ اس طرح چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں ٹیمپریچر کو کنٹرول کر سکتے ہیں بڑی ٹیمپریچر کو کنٹرول کر سکتے ہیں وہ اس طرح ٹونک ڈیزیز کا علاج کر سکتے ہیں تو یہ ایک امیزنگ چیز ہے یہ بڑی حیرانکن چیزیں ہیں تو ہم انشاءاللہ اس کا ریکارڈنگ اور اس کا کچھ انشاءاللہ کر لیں گے شو کا ٹائم تھوڑا سا ہم چاہتا ہے کہ شو کا ٹائم تھوڑا بڑھ جائیں اب دیکھیں کافی سوار ٹائم ہوتا ہے بہت سارے ہمیں ای میلز بھی آ رہی ہوتی ہیں بہت سارے لوگوں کی یہ دماند ہے خواہش ہے کمپلین آپ اسے کہلیں کہ ایک دن کیوں ہوتا ہے ویکنڈ باز اٹلیس ٹوائس او ویک یا ٹوائس او ویک ہونا چاہیے ہماری کوشش کریں ہماری کوشش کریں ہر روز ہونی چاہیے ہر روز آپ ایک مارننگ شو بھی دیکھتے ہیں ہمارا ڈاکٹر فوزیا اسے کرتی ہے اور بہت ہی اچھا شو کرتی ہے دیکھیں وہ الگ بات ہے اپنی جگہ پر وہ بلکل ٹھیک ہے بہت اچھا ہے وہ بہت اچھا ہے اور ڈاکٹر فوزیا بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے شو سب تمام اچھے لیکن باز ہم لانا چاہیں گے ہمارا جو ہمارا جو ایک پیٹ فارم ہے ہمارا جس پر چلتے ہیں اسی کو ہم اور وسائے کرنا چاہتے ہیں بلکل بلکل لوگ چاہتے ہیں بلکل ہمارے جو کالرز ہوتے ہیں کہ ہمارے کالرز ہوتے ہیں کہ ہمارے کالرز ہوتے ہیں بلکل ہمیں کالرز ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ آپ یہ چلے جاتے ہیں ان کو یہ آدھا گھنٹا جو پروڈرام ہے ان کو ایسا لگتا ہے بس ایک منٹ بھی نہیں گزرے بلکل بہت انٹرسٹنگ شو ہوتی ہے بہت سی ناللیج ملتے ہیں بہت سی ناللیج ملتے ہیں اور بہت سا ناللیج ملتے ہیں ایک منٹ بھی بلکل بلکل مجھے کم سے کم ایک انٹر ٹائم دینی چاہے ہیں تاکہ میں سب کچھ بتا سکوں لوگوں کو سب چیزیں میری جتنی نولیج ہے میں شیئر کروں اپنے ہمتنوں کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ مجھے بڑی خوشی ہوتے ہیں یہاں پر آتے ہیں میں بہت اینجیٹک ہوتا ہوں کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے میں نے دیکھے ہیں جو کہ گپراتے ہیں جاتے ہوئے کہ خدا نہ کردہ کوئی ایسا لفظ مجھ سے نہ ہو جائیں بڑے اتیاط بھی کرنے پڑتے ہیں لائیو جا رہے ہوتے ہیں لائیو شو سے بہت سارے لوگ گپراتے ہیں لیکن میں خوش ہو کے آتا ہوں کہ چلو اگر کوئی ایسی غلط بات ہو جائے تو ماف کریں گے لوگ اور میں اپنے ویور سے یہ درخواست بتا ہوں اگر میں سے کوئی غلط بات ہوئے آپ ہمیں ماف کر لیا کریں کیونکہ انسان ہے انسان سے کبھی 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 ہمارے ویورز وڈاک صاحب اتنے سویٹ ہیں لائیو شو ہم بہت سارے لوگ ہیں لائیو شو ہم لوگ جب آم بیٹھے ہوتے ہیں گھر میں باہر فرنس کی تو بیسے دس باتیں اچھی دس باتیں بوری ہو جاتی ہیں ہر سٹیٹ آف مائنڈ کے انسان ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن درگزر کرنے والے لوگ ہیں بلکل صحیح بات ہمارے اتنی اچھی معاشرہ اتنی زبردست لوگ ہیں بلیو میک اس دنیا میں اتنی دلسوز اور مہربان لوگ میں نے بہت سارے معاشروں میں میں گئی ہوں اور بہت ہی ان معاشروں کے ساتھ میں نے بڑے دیپ لے تعلقات و بہت ہی اچھی تعلقات ہیں میرے بہت اچھی ترہ جانتوں ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ پاکستانی معاشرہ اتنی ایک اچھی معاشرہ ہے اتنی ایک بہترین معاشرہ ہے کیونکہ ان میں ان کے دل سوچے ان کے مہربانی ان کے جو لوگ جو ایک دوسرے سے ہمدرد ہیں بلیوں میں اتنی ہمدرد لوگ کئی دنیا میں میں نہیں دیکھیں اتنی ہمدرد لوگ ہیں اور یہ آج کل ثابت بھی ہوا ہے یہ کہ خدا نہ کردہ کئی اگر کوئی مسئبت آ جاتے ہیں تو لوگوں کا رویہ کیسے ہوتی ہے لوگ کتنا ہمدردی دکھاتے ہیں یہ پاکستانی دنیا میں میں سمجھنا ہم نمبر ون پہ ہوں کہ مجھا نہیں بتا کہ پاکستانی اتنی سٹریڈی میں زیادہ نہیں ہے کہ ہمدرد لوگ دنیا میں کون سی معیشریہ پہ بہت چاہتے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ پاکستان میں جتنی معیشریہ میں نے دیکھا اس کی لحاظ پاکستانی لوگ بہت ہمدرد بہت اچھے اور بہت ہی نائس لوگ اور سب کچھ برداشت کرنے کے لئے تیار ہوتی ہیں بلکل صحیح بات ہے ہم بات ساری بھئی آجاتی ہے نا کہ the good thing is what the good thing in life is when you live it تو ہمارے پاس وہی ساری بات ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زندگی کو جی ہیں زندگی کو enjoy کریں زندگی کو بھرپور طریقے سے خود بھی محسوس کریں اس کا ہر لمحہ اور دوسرے کو بھی توفیق دیں وہ چانس دیں وہ اس پیس دیں کہ وہ خوش ہو سکے جی سکے جی سکے انجوائے کر سکے لائف کمس اونلی ونس بلکل صحیح بہت ساری بھائی آجاتی ہے بہت ساری بھائی آجاتی ہے